تیسری عادت جو ایک متاثرکن شخصیت میں ہوا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ترجیحات کا تعیون کرنا اپنی زندگی کے اندر یہ عادت اتنی شاندار عادت ہے کہ جو آپ کو ڈائریکشن سٹ کرنے میں مدد دیتی ہے دیکھئے آپ ایک دیوار کے ساتھ سیڑھی لگا کر چڑھ رہے ہیں اور آپ کو اندازہ نہ ہو کہ دیوار کے اس پار کیا ہے آپ ایک چھت پر چڑھنے ہی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی سیڑھی کس چھت کے ساتھ ہے قدم تو الگ رہے ہیں وقت تو گزر رہا ہے آگے بڑھ رہے ہیں قدم لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کی منزل کیا ہے اس لیے کامیاب شخصیت ہمیشہ پریورٹیز کا تعیون کرتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ترجیحات کے اندر میری زندگی میں پہلے نمبر پہ کیا ہے دوسرے نمبر پہ کیا ہے ترتیب کیسے ہے میں نے پہلا سٹیپ کہاں لینا ہے اور دوسرا سٹیپ کہاں لینا ہے یہ کوئی بہت پڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے میں آپ کے سامنے ایک فارمولا پیش کروں گا آپ اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لائیے تو آپ پھر پریشان نہیں ہوں گے وہ وقت آپ کو پریشان نہیں کرے گا اور آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے کہ ہم کیا کہیں احباب کیا کارے نمائع کر گئے بیے ہوئے نوکر ہوئے پینشن ہوئی اور مر گئے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے وہ آپ کو اس پریشانی میں نہیں جانے دے گی یہ حیبٹ کہ آپ کہیں کہ نہ خدای ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اس لیے اپنی زندگی کے اندر ترجیحات کا تائین کرنا چاہیے وقت کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں اور یہ امبیاء کا طریقہ تربیت تھا کہ وہ مسالوں کے ذریعے سمجھایا کرتے تھے آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کبھی سہرہ میں جائیے اور ریت کی ایک مٹھی اٹھائیے ریت آپ کے ہاتھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی نکلنا شروع کر دے گی اور تھوڑی ہی دیر بعد آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا یہ ہی ہونے لگا ہے میرے اور آپ کے ساتھ آپ برف کی مسال دیکھئے برف بیچنے والا بیتاب ہوتا ہے کہ میری برف نکل جائے سرمایہ پگل رہا ہے بلکل اس جنگی سے ہمارے وقت کا سرمایہ بھی گل رہا ہے اس تصویر کو ذرا آپ غور سے دیکھئے یہ جو پہلی تصویر ہے یقیناً میں اور آپ ہر کو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کامیاب ییس آئی ڈیڈ اٹ کی طرح ہم لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں اور کامیاب شخصیت ہوں لیکن کیا یہ ممکن تھا اگر نمبر ون کے اوپر جس طرح وہ بیٹھا ہے ہم اس طرح بیٹھے رہتے بلکل ممکن نہیں تھا اس نے پہلا قدم اٹھایا پھر ہمت باندی پھر دوسرا اٹھایا آپ کو ہزار قدم بھی چلنا پڑے تو آپ کو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے ذرا دوسری تصویر کو دیکھئے عوام الناس کے سامنے آپ کی جو پکچر جائے گی وہ وہ ہے کہ آپ کنگ ہیں جیسے شیر نظر آ رہا ہے لیکن یہ پیٹھ کے اوپر خنجر اور یہ تیر یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عشق کرنا ہے تو پھر درد بھی سہنا سیکھو ورنہ ایسا کرو وقات میں رہنا سیکھو یہ ترجیحات کا تائین یہ پہلا قدم یہ کوئی آسان کام نہیں ہے آپ کو درد سہنا پڑتا ہے آپ کو زخم سہنے پڑتے ہیں جس فارمولا کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ فارمولا آپ کے سامنے اس تصویر کے اندر ہے دیکھئے ہماری زندگی میں بہت سے کام ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہمیں فورا کرنے پڑتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں دوسروں کی مدد لے لیتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو تصویر میں جو کام لکھے ہوئے ہیں یہ وہ کام ہیں کہ ان کو ہم اپنی زندگی کے ترجیحات میں اگر شامل کر لیں تو ہماری شخصیت ہر گزرتے دن کے ساتھ شاندار شخصیت بننا شروع ہو جائے گی اس کے سامنے لکھا ہوا ہے مجھے یاد ہے کہ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی اور اٹھتے ٹائم میں نے ان کو کہا کہ مجھے کوئی نصیت کیجئے تو انہوں نے دو باتیں کی ایک بات انہوں نے یہ کی کہ نصیت میں کیا کروں نصیت تو نصیت کرنے والے کر گئے پھر انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مجھے سنائی کہ اغتنم خمسا قبل خمس کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اور اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو اور دوسری بات جو انہوں نے کی جو اس عادت سے متعلقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کام تھوڑا کرو لیکن مسلسل کرو یہ ترجیحات کے تعیون میں یہ جو باکس آپ کے سامنے آیا ہے اس میں سب سے پہلی بات جس کے لئے آپ نے پلان اور پرپارم کانسیسٹنٹلی کرنا ہے وہ علم ہے دیکھئے علم کے بغیر انسان کی پہچان ختم ہے ضرور بل ضرور اپنی زندگی میں علم کے دائرے کے لئے محنت کیجئے اور پہلا قدم اٹھائیے دوسرا دعوت اور سیکھنا اور سکھانا ہے کہ آپ جو سیکھیں گے وہ دوسرے کو سکھائیں گے اور پھر آگے خدمت انسانیت ہے کہ ہم مسلمان اور انسان یقیناً ایک دوسرے کے خدمت کے لئے ہیں یہ وہ ایریاز ہیں جو بغیر پلاننگ کے اور بغیر مستقل مزاجے کے حاصل نہیں ہوتے اپنی زندگی کے اندر اس ڈبے کو لے آئیے آپ کی شخصیت شاندار بن جائے گی